جی دوستو آج میں آپ کو ایک بہترین نسخہ بتا رہا ہوں جن لوگوں کو یا ہمارے بزرگ ہیں یا بھائی ہیں کمزوری کی وجہ سے جس میں کمزوری ہے خون کی کمی ہے تو نماز کی حالت میں اٹھتے بیٹھے رکو سجو کرتے وقت گٹنوں سے آوازیں آتی ہیں یا وہ ہمارے بھائی جو سارا دن مزدوری کرتے ہیں اور جب تھکھار کراتی ہیں تو ان کے جس میں رات کو درد ہوتا ہے جب تک پینا ڈال گولی نہ کھائیں تو ان کو رات کو نیند نہیں آتی ٹانگوں میں درد رانا ایک جس کبھی اس طرف کروٹ لینا کبھی اس طرف نیند کا نہ آنا اس کے لیے ایک بہترین میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں اس کو دس سے پندرہ دن کھاؤ گے انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ شکیت نہیں ہوگی آپ کو پینا ڈال گولی کھانے سے تو جان چھوٹ جائے گی یا وہ حضرات جو اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں کسرت جمع کی وجہ سے کیونکہ گزائیں تو ہماری اب ہیں نہیں کہ بندہ جتنی مرتبہ جمع کرے دودھ پیے کوئی فل پھروٹ کھائے تو وہ تو ہمارے پاس یہ سہولیت ختم ہو گئی ہے مہنگائی کی وجہ سے تو پھر وہ بیوی کے پاس آٹھ اور دس دس دن جانے کو دل نہیں کرتا ایسے انسان کے لیے بہترین چیز ہے میرے بھائی اس کو استعمال کرو گے یاد کرو گے تو اس کو کرنا کیا ہے سو گرام آپ نے لینی ہے مسلی سفید اور سو گرام آپ نے لینا ہے گوند کتیرہ جب آپ نے ان کو آرڈر کال لینا ہے سفو بنا لینا ہے تو آپ کو اس میں تین گرام خالص زفران کھرلائی کرنی ہے اور ایسی کھرلائی کریں کہ یہ ایسا ہو جائے جیسے فائن میدہ ہوتا ہے یا جیسے پاورڈر ہوتا ہے جب آپ دونوں انگلیوں میں ہاتھ میں لگاؤک تو اڑنے لگے ایسا ہو جائے اس کے پانچ سو ایم جی کے کیپسل بھر لیں صبح شام دودھ کے ساتھ کھانے ہیں لیکن دودھ میں آپ نے ایک چمچ زیتون کا تیل میکس کرنا لازم ہے اگر زیتون کا تیل نہ ملے تو اس میں آپ نے دیسی گھی ایک چمچ دودھ میں میکس کرنا ہے ایک پو دودھ ہو گرم اس میں ایک چمچ دیسی گھی ہو جو ہم بریانی کھاتے ہیں بڑا چمچ اس کے ساتھ یہ کیپسول استعمال کرو گے انشاءاللہ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں جو انسان آج کل مشزنی میں اپنے آپ کو انہوں نے ختم کیا ہوا ہے اس کے استعمال کرنے سے وہ بھی ایک نوجوان ینگ نوجوان بن جائیں گے ان کے جتنی بھی نقائص ہیں جسم کے اندر وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کو بناو اور مجھے اس کا ریزلٹ ضرور آپ نے کمنس میں لکھنا ہے آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لیک بھی کریں مہربانی